اسلام علیکم ناسوین پروگرام ڈائیلوگ ویدو اروج رزا میں میں ہوں آپ کی مزمان اروج رزا سیامی اور آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آج کے ڈائیلوگ میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یو این کی سکیورٹی کونسل میں تین ایمپورٹنٹ کمیٹیز کی سربراہی بھارت کو مل چکی ہے اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا یا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ معاشری طور پر بلکہ طالبان پیس پروسس کے حوالے سے بھی اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے دوسری جانے پی ڈی ایم منگل کو الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاجی دھرنا دینے کے لیے بھی تیار ہے جس کے اوپر آج ہمارے وفا کی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ساتھ فاروق خبیب جو پاکستان طریقہ انصاف کے میمبر قومی اسمبلی ہے انہوں نے پریس کونفرنس کر کے اپوزیشن کو لگتا ہے کہ کچھ ڈرانے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب ان کی گورنمنٹ تھی تو وہ یہ احتجاج جب کرتے تھے تو یہ جمہوری عمل بھی ہوتا تھا اور ان کا حق بھی ہوتا تھا لیکن جب سے پی ڈی ایم احتجاجی جلد سے جلوس یا مظاہرے کرتی ہے تو یہ لوگ پہلے سے پریس کونفرنس کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شاید غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آج پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی رہے گی اور پاکستان کی خارجہ پولیسیز کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جب سے حکومت سنبھالی ہے پاکستان نے کہیں نہ کہیں کچھ لوس کیا ہے اور پایا کیا ہے خارجی سطح پر وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جاننے گے کن سے آج ہمارے پروگرام میں شوکت بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینر رہنما ہے اور بڑے منجھ ہوئے سیاست دان بھی ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہے سابق صفیر شاہد امین صاحب نے بہت ماشاءاللہ ایمباسیڈر نا صرف رشیہ میں لیبیا میں سعودی عرب میں اور بھی بہت بڑے بڑے ممالک میں انہوں نے سفارتکاری کے جھنڈے جو ہیں وہ گھاڑے تھے ان کو آج ہم نے زہمت دی ہے کہ یہ جو یون سیکیورٹی کونسل میں انڈیا کو تین بڑی کمیٹیز کی سربراہی مل گئی ہے اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا میں امباسیڈر صاحب کے پاس تو بعد میں جاؤں گے پہلے میں یہ شوکت بسرہ صاحب سے جاننے کی کوشش ضرور کروں گے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ حکومت میں آئی ہے یا انہوں نے پاور سنبھالی ہے تب سے کبھی کشمیر ہمارے ہاتھ سے پسلا جا رہا ہے کبھی ہمارا کشمیر کے اوپر اور مقدمہ بہت کمزور ہو رہا ہے اور کبھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جو سفارتی سطح پر اس طرح کے دھچکے ہیں وہ پاکستان کو لگائے جا رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو سفیر ہیں یا پھر سفارتی سطح پر جو نمائندے ہیں کیا وہ پچھلی گورنمنٹ کے سفارتی نمائندوں سے کمزور ہیں یا طاقتوار جی بسرہ صاحب روج رضا پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیں آپ نے یہ جس ٹاپک کو ٹچ کیا ہے اس میں قطع دو رائے نہیں ہیں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا پہلا اور آخری فرض یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فارن پالیسی کو ان خطوط پر ترتیب دینا ہے کہ آپ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا انٹریسٹ کس چیز میں ہے آپ کی کنٹری کا انٹریسٹ کس چیز میں ہے آپ کے جو لوگ ہیں ان کا انٹریسٹ کس چیز میں ہے تو ظاہر ہے ممالک کے ساتھ ڈائلوگ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اور وہ خالصتاً میں پھر کہہ رہا ہوں جو ریاست کے مفاد میں ہوتا ہے اسی بنیاد پہ اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے آپ نے یہ جو دو تین چیزیں انگنوائی ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے ایشوز آئے انڈیا کو سربراہی مل رہی ہے اس میں قطع دو راہی نہیں ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے جس انداز میں سفارتکاری کی گئی بلکہ میں یہ کہوں کہ انڈیا کو بقاعدہ فسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا یہی جس انڈیا کا آپ نام لے رہی ہیں ان کا جب جو مودی جس کو میں موزی موزی کہتا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے بغیر ویزوں کے جب پاکستان آتا تھا اور ان کی وسالگیروں میں شریک ہوتا تھا اس وقت تو سفارتکاری آپ نے کیا کرنی تھی ابھی آپ دیکھئے کہ ہم نے جب سے یہ آیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ یو اینو میں جب ہمارے پرائم نیسٹر پہلی دفعہ گئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک تو ورلڈ کے تمام لیڈرز سے انٹریکٹ کیا اور خاص طور پر اس میں جو نکتہ تھا سب سے امپارٹنٹ وہ تھا کشمیر کے حوالے سے وہاں کشمیر کے حوالے سے ان کو ڈائنیمکس بتائیں اور بتایا ہے کہ وہاں پر کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کس طرح وہاں ماں اور بہنوں کے عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے اور وہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں سرف ڈیٹرمنیشن مانگ رہے ہیں وہ صرف ایک اور ہمارا بھی موقع یہی ہے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق ان کی آرہا کے مطابق ان کو کرنے دیا جائے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب یو اینو میں پہلی سپیچ ہوتی ہے پرائم نیسٹر کی میرا خیال کہتا ہے کہ آج تک ابھی ہمارے امین صاحب سفارت صاحبک صفیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ میرے سے زیادہ بہتر انداز میں شاید امین صاحب سے پہلے میں دو ترین ٹاکشنز میں ہم کٹے ہوئے ہیں کہ جس جرورت کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا مسلمانوں کا اور کشمیریوں کا مقدمہ وہاں اقوام عالم کے سامنے رکھا ہے it is unprecedented کام از کام میں یہ دیکھتا ہوں کہ شہید ذلفقار علی بھٹو نے اور اس کے بعد دنیا میں اور درمیان میں تو ہوتا یہی رہا نا کہ وہاں پر اگر کوئی وزٹ آ رہا ہے کشمیر کے بورڈ اٹھا دیے گئے ہیں وہاں پہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کے خلافکار بھئی ہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ انڈیا جو چارت ہمارے مانیاں ہو رہی تھی لیکن وہاں پہ دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑا برابری کی بنیاد پر پرچیوں کی بنیاد پر نہیں کہ پرچیاں نکال نکال کر سمجھایا گیا ہو ٹرمپ کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے برابری کی بنیاد پر بیٹھ کے وہاں ڈائلاغ ہوا اور جو بات وہاں کنوے کی وہ طریقہ انصاف کا وہی سٹانس تھا جو حکومت میں آنے سے پہلے کا تھا انہیں کہا جیے ہم آپ کو یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ڈو مور والا کام کہ ہم اپنے پروسیوں پر آپ کو راستے دیں وہاں پر جا کر حملے کریں یا ایسا نہیں ہوگا ہم آپ کو فسیلٹیٹ کریں گے اور ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ڈائلک کی ٹیبل پر آئے اور آج اگر افغانستان میں امن لوٹ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان کو ہے ہماری حکومت کو ہے جنہوں نے کامیاب سفارتکاری سے ان کو ٹیبل پر لے کر آئے چونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا عروج تو پاکستان میں امن ہوگا آپ دیکھ لیجئے افغانستان سے جتنی کاروائیاں پاکستان کے اندر ہوئیں خواہ وہ جتنی دہشرت چونکہ انڈیا وہاں پر فنڈنگ کرتا ہے انڈیا تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ وہاں سے بورڈر پاس لوگ کر کے آتے تھے یہاں پر دھماکے ہوتے تھے یہاں پر کاروائیاں ہوتی تھی اور ان کے تانے بانے سارے کے سارے افغانستان سے ہوتے تھے آج اگر افغانستان میں ابھی میں رات سن رہا تھا کہ ٹوٹل دھائی ازار فوجی جو ہیں اگر ہم بھی وہی کام کرتے کہ ٹھیک ہے یہ آپ لگے رہے ہیں جو کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے پرنسپل سٹینڈ لیا ہمارے وزیر خارجہ نے ہماری خارجہ مرکی قویٹی نے اور سب سے بڑھ کر جو پرائم نسٹر کا بھی انتا کہ ڈائیلگ 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 کوئی ہم آپ کو یہ نہیں کریں گے کہ آپ آئے اور ہم آپ کوئی ایک کال آئی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہیں کس کے ساتھ آپ لیٹ گئے اور آج جو ہم ایک لاکھ سے اوپر جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے یہ انہی کارستانیوں کا نتیجہ تھا آج آج الحمدللہ وہ حالات نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں میں اب جانا چاہوں گے شاہد حمین صاحب کی طرف سر سب سے پہلا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی تین بڑی اور امپورٹنٹ کمیٹی جن کا ہمارے ریجن سے بھی تعلق ہے طالبان سنکشن کمیٹی کاؤنٹر ٹیوریزم کمیٹی اور لیبیا سنکشن کمیٹی کی جو اثر براغی مل گئی ہے اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے ہمیں ہندوستان سے کوئی نیکی کی تو توقع نہیں کر رہے سکتے وہ یقیناً کوشش کرے گا کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے تو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا پسے مندر ہے کیا کیسے وہ تین کمیٹی کا میمبر بنا وغی تو دیکھئے اس وقت انڈیا جو ہے نون پرمننٹ میمبر آف دی یون سیکیورٹی کانسل منتخب ہوا ہے پاکستان بھی ایسے ماضی میں کئی بار یون سیکیورٹی کانسل کا نون پرمننٹ میمبر رہا ہے انڈیا بھی کئی بار رہا ہے تو یہ ان کی ٹرم شروع ہوئی ہے کانسل کے پندرہ میمبر ہیں تو ان کو ایک قسم کی کام کی تقسیم ہوتی ہے کہ آپ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں آپ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں اس لحاظ سے انڈیا کو تین کمیٹیاں ملی ہیں لیکن ان میں سے یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو کانٹر ٹیررزم ہے اس میں وہ کمیٹی دوہزار بائیس کی ہے ابھی فوری طور پر نہیں ہے یعنی ان کی سربراہی دوہزار بائیس میں ہوگی فوری طور پر ان کی دو کمیٹیز ہیں ایک ہی افغانستان کے ریلیٹڈ اور ایک لیبیا ریلیٹڈ تو اس میں ہمارا زیادہ تعلق تو افغانستان ریلیٹڈ سے ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا وہاں پہ کیا کر سکتا ہے ان کمیٹیز کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں یعنی اگر ایک بھی ملک اس کی مخالفت کرتا ہے تو فیصلہ نہیں ہو پائے اور دوسرے کہ جہاں تک میرا علم ہے اور میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے اس کا رول پروسیجرل سے رول ہے یہ نہیں کہ وہ اپنی مانوانی کر کے کوئی فیصلے کرا سکتا ہے ایک تو میں نے کہا کنسنسس کی ضرورت ہے اس لیے انڈیا is just one country among fifteen countries تو اس لیے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ تشبیش کی ضرورت نہیں ہے یقینا انڈیا کی کوشش ہوگی کہ آپ کو ہر طریقے سے نقصان پہنچائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا کی یہ بسات ہے یا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایسا کرسکے کامیابی کے ساتھ جب کنسنسس کی ایک کنڈیشن بھی لگی ہوئی ہے اور دوسرے چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کو علم ہے جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ افغانستان کے سلسلے میں پاکستان نے بڑا محصر رول ادا کیا ہے آخر ٹرم صاحب جنہوں نے شروع میں پڑی پاکستان پہ شدید اعتراضات اٹھائی تھے اس کے بعد وہ تبدیل ہوئے کیوں تبدیل ہوئے اس لیے کہ افغانستان کے سلسلے میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے تو اس لیے جو کچھ بھی پیشرفت ہوئی ہے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ کی بڈرال کا بھی تقریباً کافیت ہو چکی ہے اس میں پاکستان کے رول کو امریکہ نے خاص طور پر بلکہ عام طور پر میں سمتا ہوں دنیا نے ریکنگائز کیا کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر افغانستان کی ہے جو امن پروسس ہے اس میں یہ پیشرفت نہیں ہو سکتی تھی اب سوال یہ ہے کہ انڈیا اس کامیٹی کا سربراہ ہو گیا ہے تو اگر وہ مثال کے طور پر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی شوشہ اٹھاتا ہے تو ایک تو آپ کو امریکہ روکے گا اس لیے کہ امریکہ کا اس وقت مفاد کیا ہے کہ پاکستان کا تعاون جاری رہے افغانستان کے امن پروسس کی آگے بڑھانے میں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بہت تشویش کی ضرورت ہے یقیناً انڈیا کو ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کی تو آپ توقع نہیں کریں گے کوئی نہ کوئی سازشیں کریں گے کوئی نہ کوئی وہ اپنی چالیں چلیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب رہیں گے باقی لیبیا کا سلسلہ ہے وہ تو ہمارے لیے پیریفررل ایشیو اکلیاس سے ہے کیونکہ لیکن ہماری کوشش ہے کہ لیبیا میں بھی امن قائم ہو اور اس میں یورپ کا زیادہ رول ہے اگر انڈیا سلسلے میں کوئی رول ادا کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ ایڈ دی ایکسپینس آف پاکستان ہوگا گویا کہ مدہ یہ ہے کہ یقیناً ہمارے لیے یہ بات باعثی تشویش ہے کہ انڈیا ان کمیٹیز کا ساتھ برا ہو گیا ہے لیکن انڈیا کو کوئی مکمل اقتیار نہیں ہے ایک مارجنل سا رول ہے اور ہمارے اس میں ہماری ڈپلومیسی کا فرض ہے ہمارے یون کے ریپریزنٹیٹیو کا فرض ہے کہ ہر چیز پر کڑی نظر رکھے اور انڈیا کی ساتھوں کو ناکام بنائے بلکل ٹھیک ہے سر میں دوبارہ ایک اور کوئیسن کے ساتھ آپ کی طرف آوں گی لیکن ان سے پہلے شوکت بسرہ صاحب کی طرف میں آنا چاہوں گی بسرہ صاحب آپ نے سنا کہ شاہد امین صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کو بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا جو دہشت گردی کو ختم کرنے کا اور افغانستان میں عمل امن کا جو عمل ہے اس کو دنیا بھی سرہتی ہے اور امریکہ بھی لیکن اگر طالبان کمیٹی کی سربراہی چلی گئی ہے انڈیا کے پاس تو دوسری جانب ہماری حکومت تو ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ڈال دیتی ہے طالبان کو خواہ وہ فنڈنگ ہو کوئی ان کی ٹریننگ ہو یا کوئی اور دہشت گردی کی پاکستان میں کاروائی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کی انوالمنٹ تھی کیا اس کے بعد اس کمیٹی کی جب وہ سربراہی سنبھال لیتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کی جو مالی معاونت دنیا کر رہی ہے وارن ٹیررزم کی مد میں کیا وہ اس کو رکھوانے کی کوشش نہیں کر رہے گا پہلے تو میرے خال میں شاہد امین صاحب نے بڑا وضاحت کے ساتھ ایک چیز سامنے رکھ دی پوری قوم کے ماشاءاللہ ظاہر ہے مختلف ممالک میں وہ ایمبیسڈرز رہے ہیں پاکستان کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا اور ان کے اپنے کے ایکسپیرینس ہے ایک بات کو اب ذہنی شنگ کر لیں کہ جس طرح ہماری نیشنل اسمبلی ہے یا ہمارا سینٹ ہے وہاں پہ بھی مختلف کمیٹیز بنتی ہیں خارجہ مرگی کمیٹی ہے داخلہ کمیٹی ہے اور پبلی ایک کاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں تمام پارٹیوں کے ممبران موجود ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی ایک ممبر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا تو بس اس کے بعد نٹ اٹھال بلکل وہی بات شاہد امین صاحب نے کہی ہے کہ یہ ایک پرسیجرل ایک طریقہ کار ہے جو پوری دنیا ظاہر بہو ایک سیکورٹی کانسل ہے یو اینو کا ادارہ ہے جس میں تمام دنیا کے ممالک موجود ہیں ایک تو پرمنٹ ممبرز ہیں ایک وہ ہیں جو دوسرے بھی ممبرز ہیں اس میں پاکستان بھی رہا ہے کمیٹیوں کا ممبر رہا ہے ابھی اگر انڈیا بن گئے ہے اس تناظر میں ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں جب افغانستان والی بات کر رہی ہیں اس میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا ڈائلگ ہوا ہے اس نے تو اس میں بھی روڈ اٹکانے کی کوشش کی ہے آپ کو لگ رہے کہ یہ جو سبراہی ان کو مل گئی ہے اس کا پاکستان کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا اس کی وجہ لیکن لیکن سر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی صفارشات کے اوپر فیصلے مرتب ہوتے ہیں انہی کمیٹیز کی صفارشات جب آگے جاتی ہیں تو پھر وہ فیصلہ سازی میں یہ معاملت کرتی ہیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ اپنی پالیسی ترتیب دیتا ہے جس میں سب سے پہلے اس کے ملک کا فائدہ بلکہ ٹھیک ہے اب جو افغانستان کے اندر ہوئی ہے کیا کسی دنیا کو نہیں پتا کہ امریکہ برے طریقے سے جنگ آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر اس کی امبارسمنٹ ہوئی ہے وہاں پتہ نہیں کتنے اس نے وسائل جھونکے ہیں کتنے لوگ ان کے مرے ہیں وہاں پر اب تو وہ پاکستان نے تو اس میں رول پلے کیا ہے وہ تک سٹوریکل رول ہے ہم نے اور اس کے بعد دیکھئے اگر کچھ انڈیا نے خراب اس نے دور ممکن کوشش کی ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں شاہد امین صاحب وہ ہمارا عزلی اور عبدی دشمن ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے وہ جو سوامی صاحب کا انٹرویو چل رہا ہے آپ نے فوجی بروا کے ہمارے اوپر ڈال دیئے بلکل ابھی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ پروپوگنڈا ایک علیدہ چل رہا ہے اور دوسری جانب پھر اتنے امپورٹنٹ رول ان کو مل جاتے ہیں تو بلکہ یہ شاہد امین صاحب سے بھی میرا قویسٹن ہے لیکن آپ سے بھی ہے کہ ہمارے لوگ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور انڈیا کو اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز مل جاتے ہیں کیا ہماری لوبی جو ہے انڈیا کی لوبی کے آگے بہت کمزور ہے ایک بات تو حقیقت ہے جو میں ماننی پڑے گی کہ ظاہر ہے ماضی کے اندر اگر حکومتوں نے اس طرح سٹینس لیے ہوتے برابری کی بنیاد پر گفتگو ہوئی ہوتی ہم جہاں پہ بیٹھے تھے ہم کہتے کہ اس کی ریزن کیا ہے اگر آپ کا ایمیجی یہ کریئٹ ہوگا کہ میں ڈو مور کہوں گا آپ لیٹ جائیں گے اگر آپ کا ایمیجی یہ ہوگا کہ جو کارگل میں جیتی ہوئی جنگ آپ پر جا کے کلنٹن کے پاؤں میں ہار دیں گے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے کہاں آپ کا سٹانس ہوگا پرائیم نیسٹر نے اس وقت یہ نہیں کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس وقت بھی یہ کہتے تھے بار بار کہ نو ڈو مور ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں کسی کی جنگ نہیں لڑ سکتے کسی کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہم لوگ اس وقت اور ابھی بھی آپ جو بات کہہ رہی ہیں ہاں ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے میں روز آپ کی بات سے سو فیصد ایگری کرتا ہوں ہمیں وہاں پر اپنی لابنگ کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے جب یہ کشمیر والا معاملہ ہوا پوری دنیا میں ہم نے اپنے سفیروں کو بیجا پارلیمنٹیرین ساتھ گئے وہاں پہ خود پرائم نیسٹر نے اب ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ ورلڈ کے جو سربراہ آنے ہیں پرائم نیسٹر ظاہر ہے کوورڈ کے کیشو بن گیا پوری دنیا میں اس وقت ٹریولنگ بند ہوئی ہوئی ہے ٹیلی فون پہ ویڈیو کالز پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں ہمارے اور دیکھیں اس کے اوپر اگر اس کے اوپر میں شاہ محمود قریش صاحب اپریشیٹ نہ کروں وہ پہلے بھی وزارت خارجہ میں رہے ابھی بھی وزارت خارجہ میں ہیں اور ان کو مکمل اعتماد ہے اپنے پرائم نیسٹر کا چونکہ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا بہت بڑا انپورٹ ہوتا ہے اس کے اندر بلکل چونکہ ظاہر ہے بورڈرز کو محفوظ تو ہماری افواج پاکستان نے کرنا ہے جو کنٹرول لائن پہ ہو رہا ہے جتنی انفورمیشن ہے جتنی انٹیلیجنس ہی شیرنگ ان کے ساتھ ہونی ہے سو اس وقت تو میرا خیال کہتا ہے کہ ہمارے تمام ادارے ہماری حکومت ہماری وزارت خارجہ جتنی اس وقت ہم لوگ عملی طور پر جو جدو جہد کر رہے ہیں اور جو کارڈینیشن میں ہیں اور جس طرح ہم دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ماضی کی جو کمی کتائیاں ہیں اگر ہم نے ستر سال ستر سال تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں رہی آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا کنٹری مجھے دکھا دیں کہ آپ کا لیڈر ایک بار بھی وزیراعظم نہ رہا ہو ایک بار بھی آپ حکومت میں نہ آئے ہوں اور آتے ہی اوور نائٹ آپ یہ کہیں جو ماضی کی چیزیں آپ ان کو چینج کر دیں گے اب دنیا یہ ریالائز کرنے لگ گئی ہے کہ اب وہ والی وہاں پر ہمارے حکمنا میں نہیں چلنے ہیں ہمارا وہ کال پہ ہم نے نہیں کہنا تو اگر انہوں نے لیٹ جانے ہے ہم غیروں کی جنگ کے لیے نہیں ہیں so it's clear crystal rouge inshaAllah with the passage of time you will see اور پاکستان اپنے قوم پہ کھڑا ہوگا I'm very hopeful I'm very hopeful ابھی نصار رحمت چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسئلی ایک نور سے ان کا تعلق ہے منور قومی اسمبلی ہیں نصار رحمت چیمہ صاحب آپ کو پروگرام میں حشامدیت کہیں گے چیمہ صاحب ابھی ہم لوگ ذکر کہہ رہے ہیں کہ یو این کی سیکیورٹی کانسل میں جو تین بڑی کمیٹیز ہیں جس میں طالبان سنکشن کمیٹی لیبیا سنکشن کمیٹی اور کانٹر ٹیروریزم کمیٹی کی سربراہی بھارت کو مل گئی ہے اور وہ بھی اس وقت مل گئی ہے کہ جب پاکستان میں جب بھی دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی انوالومنٹ سے ہوا ہے اور بعد میں ہمیں ثبوت بھی مل جاتے ہیں تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کیا یہ اچھی سفارت کاری ہے یا یہ سفارت کاری میں ناکام رہے کہ اتنی امپورٹنٹ کمیٹیز کی جو ذمہ داری ہے سربراہی ہے وہ بھارت کو چلی گئی ہے میرے چیزہ رشی ہے کہ جس طرح بھی شد میں اس حکومت کی ناکامی تونی دنیا کے ٹھپنے ہیں میرے چیزہ رشو برطبہ ہوکے رہ گیا ہے نیہار خارجہ پارج چیزہ ہے اس سے بھی ہمارے دوست بسرہ صاحب ہمارے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کمیٹی اب ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے نا میں تو خود کشمیر کمیٹی کا ممبر ہوں اور کئی بہنوں سے کہہ کہہ کہ ہم کھٹ گئے ہیں کہ مائی کشمیر کمیٹی کی کوئی سوئی تنگی بنا لیں پاسکٹیوٹی چھوڑے یعنی میٹی پسٹ کر رہے ہیں یہ ہے ان کی سیریس قید یہ ہے سنجید کی اور دمیداری ان کی کہ پرلے دمیدار لوگ یہ ہے کہ یہ قدم قدم پر نقامیوں دیکھ رہے ہیں خارجہ پالیسی میں جس طرح پیجاز ہے کہ ہم ہوتی کہ جیتنے کی یہ خواہش کا ادار کریں فیوران خان صاحب پھر یہ ایک سکیورٹی کانسل کی جو نان پرمیٹ سیٹ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ہم ڈول کے طور پر استعمال ہوئے شاید امین سر پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کو یہ سربراہی کیوں مل گئی اور پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فیٹف کے حوالے سے کیا فیٹف کی جو گریل لسٹ ہے جس میں پاکستان ابھی تک چلا رہا ہے کیا اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت پوری کوشش کرے گا کہ وارن ٹیرریزم کی مد میں اور وہ جو چھے سات شرائط ابھی تک پاکستان ہے فیٹف کی گریل لسٹ سے نکلنے کے لیے ابھی پوری کرنی ہے مکمل کرنی ہے وہاں پر بھارت اپنا کوئی منفی رول پلے کر سکتا ہے اور دوسری جانب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو پاکستان کو وارن ٹیرریزم یا پھر یہ طالبان کے ساتھ جو پیس پروسس ہے ان دونوں کی مد میں بھی بھارت جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ایک طرف ہماری مالی معاونت کو خطرہ ہو سکتا ہے جو کہ معاشی امداد آتی ہے پاکستان کو اور دوسری جانب جو پیس عمل پروسس ہے اس کے اوپر بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے فیٹف کا ضرور صرف منشن کیجئے گا فیٹف کے سلسلے میں میں سمتا ہوں ایک ٹیس جو ان کے پوائنٹ سے اس کو تو پاکستان فل فل کر دیا ہے چاہید چھ سات پوائنٹ رہ گئے ہیں اس کے لیے میرا خیال میں فروری تک کی کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے میں سمتا ہوں ہماری قومت اس سلسلے میں محصر اقدام اٹھا رہی ہے اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو زیادہ فعال کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے دیکھئے کہ ہمارے اوپر ایک سٹیگما لگیا ہے لگیا تھا کہنا چاہیے یہ ٹیروریزم کا یا سپورٹ آف ٹیروریزم چاہے ہم ہمارے لوگ اس سے انکار کریں لیکن یہ ایک بہت حد تک حقیقت تھی کیونکہ یہ جو افانستان میں جنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ طالبان اور پاکستانی طالبان انہوں نے مل کے پاکستان میں دہشتگردی کا جو سلسلہ کیا ہے اس سے ایک دنیا میں ہمارا ایمیج کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور پھر آپ کو اندازہ ہے کہ بارہا یہ کوشش کی گئی کہ ان خاص بار پاکستانی طالبان کے خلاف کوئی بازے ملٹری کاروائی کی جائے لیکن ہر بار سیاست دان جس میں ہمارے نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں بلکہ عمران خان بھی اس میں شامل ہیں وہ ہر بار مخالفت کر کے فوجی ایکشن کو روک دیتے تھے بالاخر دو ہزار چودہ میں اپنے جنرل راہی شریف کی نے بلکل ہی میرے خال میں کوشش کر کے یہ آپریشن لانچ کر آیا اور اس کے بعد سے بہت حالات میں بھیتری آئی ہے جہاں تک آپ اس قوم کے دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کریں گے آپ کی دنیا میں پوزیشن امپروو ہوگی اب مثال کے طور پر پچھلے دنوں حافظ سعید اور اسلام کی تنظیموں کے اوپر پابندی پوری لگائی گئی ان کو میرے خال میں جیل میں ڈالا گیا ان کے خلاف الزامات لگیا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے اگر آپ آپ سے دس سال پہلے کر لیتے تو ہماری کے اوپر جو ایک دھبا لگا تھا وہ نہیں لگتا تو اس میں ہماری بڑی کوتائی رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بالکل معصوم ہیں بالکل فرشتے ہیں اگرچہ حقائق وہ نہیں ہیں دنیا جو ہے آپ کے صرف بیانات کے اوپر نہیں چلے گی آپ کے جو بازے اعمال ہیں اس کے اوپر چلے گی تو اب یہ حفظ سعید کے خلاف کاروائی آپ سے دس سال پہلے کیوں نہیں کی گئی کیا نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں ان دہشتگردی کے سلسلے میں جو کبھی ان کا جذبہ ہے اس سے کشمیر کوس کو اور پاکستان کے کوس کو بالکل شدید نقصان پہنچا ہے انہوں نے حاصل کچھ نہیں کیا کیا کشمیر انہوں نے آزاد کرا لیا کہ انڈیا کو شکست دے دی سوائے اس کے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک جھبہ لگوا دیا کہ یہاں سے انتہا پسند گروپ بڑے فعال ہیں بغیرہ بغیرہ تو ایف ای ٹی ایف میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں میرے خیال میں ہماری حکومت نے سلسلے میں بڑے قانون بھی پاس کر آئے ہیں اور کیا 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 ہے اور ان کی ساری کنڈیشنز کو پورا کر دیں انڈیا وہاں پہ ایک اکیلا ملک ہے یہ تھوڑی ہے کہ ایف ای ٹی ایف جو ہے انڈیا کے حکم سے چلے گا لیکن یقیناً اس کو سادش کرنے کا ایک موقع ملتا ہے فیشنگ ان ٹربلڈ وارٹر جس کو کہتے ہیں ہندوستان جو ہے آپ کے خراب حالات سے فائدہ اٹھاتا ہے ضرورت اس بات کیا ہے ان خراب حالات کو دور کریں تاکہ انڈیا کو موقع ہی نہ ملے افغانستان میں کیا انڈیا کو اب مداحلت کرنے کا موقع مل جائے گا افغانستان کے جو پیس عمل چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ان کی یقیناً کوشش ہوگی کہ پاکستان کی کہا جائے کہ تالوان کی اور دیشتگردوں کی معاونت کر رہا ہے سینکٹوریز دی رہا ہے لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اس وقت جیسے میں نے کہا سب سے بڑی سیکٹر یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغان پیس پروسس کے سلسلے میں وہ ہمارا اپریشیٹ کر رہا ہے بار ہاؤس نے اپریشیٹ کیا ہے رول تو ہندوستان جو اپنے طور پر کچھ بھی کہتا رہے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی افیکٹیو بات ہوگی تو امریکہ اس کو روکے گا چین روکے گا اتنے ساری وہوالے کے اس کو روک دیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل مطمئن بیٹھیں یقیناً ہمارے لیے باعث تشویش ہے ہندوستانین کمیٹیز کا زنبراہ ہو گیا ہے یقیناً ان کی جو کاروائیاں اس پر ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے لیکن فوری طور پر مجھے کوئی ایسا شدید خطرہ نظر نہیں آتا بلکہ چیئے سر بریک کے بعد آجیں ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک کہیں مچ جائے گا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شوکت بسرا صاحب کا موقف سنیں گے کہیں مچ جائے گا ویلکم بیک ٹو ڈائلاغ ویدو روج رزا اور ابھی جب ہم بات کر رہے تھے یون سیکیورٹی کونسل کی تین امپورٹنٹ کمیٹیز کی سربراہی کے حوالے سے تو بسرا صاحب اپنا کوئی موقف دینا چاہ رہے تھے اس کے اوپر کہ ابھی آپ دیکھیں جتنا ڈائلاغ ہوئے ہیں جتنے مذاکرات ہوئے ہیں کہاں کہاں پہ راؤنڈ ہوئے ہیں انڈیا نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ کوئی فریق بن جائے کوئی سٹیک ہولڈر بن جائے درمیان میں بیٹھنے کی کوشش کی لیکن ان کو امریکہ نے یا پاکستان نے یا افغانستان نے تسلیم نہیں کیا کرنا تو یہ تھا نا کہ ہونا تو ہم تو کس طور پر بھی نہیں کرنا تھا اب اس کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ کو پریشرائز کریں اس کے اپنی لابنگ کریں سو پھر وہی بات میں آپ کو کہوں گا بلکہ میں سمجھ کروں کہ وہ تو ان کا فسلیٹیٹر تھا کہ جی آپ لگے رہے ہیں یہاں پر تباہی و بربادی کریں جو اس کا ایجنڈا تھا وہی ان کا ایجنڈا تھا لیکن جب پاکستان نے ان کو اسسٹ کیا پاکستان نے ان کو فسلیٹیٹ کیا پاکستان نے ان کو ایڈوائز کیا اور سمجھایا کہ یہاں پر آپ ہزارہ سال بھی جنگ لڑتے رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو چونکہ اس میں پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ہمارا اپنے انٹریسٹ تھا کہ وہاں اگر امن ہوگا ہمارا بورڈر ساتھ ہے ہمارے امن ہوگا بہت سارے افغان ماجرین ہمارے پاس ہیں ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ واپس اپنے ملک چلے جائیں امن ہو وہاں پہ سو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ افغانستان میں سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور جہاں تک آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کتنی دیر تک یہ وہاں پہ کرفیو رکھے گا اب نہ ابھی تک نہ انٹرنیٹ ہے نہ کوئی وہاں پہ ذرائع ہیں کیا حالات ہیں ان کی ازادی کو یہ روک نہیں سکتا جہاں تک پاکستان کا رول تھا پاکستان نے تو میرے خیال میں جتنا اس کے اوپر سٹینس لیا ہے اور ابھی بھی میں آپ کو بتاہتا ہوں لوگ گورنمنٹ تو کاری رہی ہے انڈیپینڈنٹ فورم میں لوگ لگے ہوئے ہیں ابھی یہ کشمیر ورلڈ فورم ہے میں ہمارے دوست ہیں حاجی رفیق پردیسی صاحب اس کا میں بھی اس آگنیزیشن کا حصہ ہوں یقین مانیے گا ابھی تک وہ پانچ سات سیمینرز کر چکے ہیں ابھی آج کل وہ سگنیچرز کی مومنٹ چل رہی ہے اور اس میں ہزاروں لوگ ابھی تک سائن کر چکے ہیں اور ہمارا پر اس میں پلین یہ ہے کہ جب وہ میکسیمم کروانا چاہتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے اوپر سگنیچرز ہوں اس کو ہم خود جا کے لے کے جائیں یو اینو کے پاس جا کر وہاں پہ پیش کریں ان کو جا کے کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں کی جذبات ہیں یہ لوگ کے احساسات ہیں وہاں پر بھارت جو ہے جو موزی جو دہشت گرد ہے وہاں پر دہشت گردی کے پہاڑ توڑ رہا ہے سو کشمیر ورلڈ فورم ہو حاجی رفیق پردیس صاحب ہے انمر منصور صاحب ہے ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے پچھلے دنوں میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں چونکہ کشمیر کی بات ہوئی کشمیر ہماری جان ہے اس کے بغیر اکثر مکمل نہیں ہے پچھلے دنوں سرینہ میں وہ سیمینار ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ریپریزنٹیشن ہوئی شہریہ رفیق دیس صاحب آئے اور بہت سارے سپوکس پرسن آئے وہاں پر جتنا کام اس وقت حکومت اور انڈیپینڈنٹ لوگ خواہ وہ کشمیر ورلڈ فورم ہو اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم اگلا پروگرم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے شاید امین صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے اور وہ جو ہم سگنیچرز کروا رہے ہیں وہ اس کو جب ہم وہاں پہ پر پریزنٹ کریں گے تو وہاں پہ جا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا سر ہوگا نہیں اس طرح کی جو ایڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں میرا ریسنٹلی اتفاق ہوا یوکے پارلیمنٹ میں جانے کا لنڈن میں تو وہاں پر بھی بہت سارے جو یوکے ایمپیز تھے وہ بھی کشمیر کے اوپر کام کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ان کو ادھر پاکستان میں ہوسٹ بھی کیا تھا ان کے انٹرویوز بھی کیا تھا پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں لیکن ان سے ہم بات کریں گے ذرا سیاست کے حوالے سے اور شاید امین صاحب کے پاس ہم ذرا اس بار رشیہ کے اوپر بات کریں گے پی جے میر صاحب آپ کو پروگرام میں ہشہ حمدید کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ منگل کو الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کا پہلے ہی سینٹ الیکشن کے حوالے سے ایک موقف سامنے آ چکا ہے ایک ڈیسیجن سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ قانون میں شو آف ہینڈ کا کوئی آپشن نہیں ہے سینٹ الیکشن کے لیے یہ صرف پرائم منیسٹر اور وزرائے آلہ کے لیے کیا جاتا ہے تو مجھے بتائے گا پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے احتجاج تو نہیں ہے ڈسرپشن ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی دھرنا دے رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں یہ ڈسرپشن کر رہے ہیں اور انیسیسیری ایچلی انہوں نے غلط سٹیپ لے لیا ہے اور اس غلط سٹیپ کی وجہ سے اب یہ فیس سیبنگ کر رہے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے ادھر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ شور مچاتے رہیں گے دیکھیں یہ گارمنٹ کا آدھا ٹینئور پورا ہو گیا ہے آپ اس کو ٹینئور کو پورا کرنے دو مینلی یہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں کسی کو ریلیف ملے اب نیچلی جو گارمنٹ ہے یہ کیسز جتنے بھی ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ انہوں نے انسیچیوٹ نہیں کیے ہوئے یہ پرانے کیسز ہیں سب سے پہلے جب یہ ملٹری گارمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ساروں کے نعرے لگتے ہیں اوہ جی ڈیموکرسی لے کے آجاؤ ڈیموکرسی لے کے آجاؤ اور لولی لنگلی جمہوریت بھی ایک ڈیٹیٹرشپ سے بہتر ہے تو بھائی آج آپ کے پاس ایک ڈیموکرسی آئی ہے آپ اس کو ڈیبیٹ بھی کر رہے ہو آپ نے ہر الیکشن کو ڈیبیٹ کیا سارے سب پولٹیشن سے آپ نے ہر الیکشن کو ڈیبیٹ کیا اپارٹ من در نائیٹین سیونٹی ایلیکشن so the question is کہ what do you really want this country یہ ابھی ایک سٹیبلائز ہو رہی ہے آپ کے you know اس گورنمنٹ کے ایک بدقسمتی ہے کہ اس میں پیڈیمک آ گیا اور you know جو پلانز ہونے تھے اب یہ نون کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا people's party کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا لیکن the question is reality ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ہے اب یہ پھنس گئی اس کے اندر اس کے اندر آپ world economic آپ کہہ لو کہ disorder ایک آیا ہوا ہے ہر جگہ سے آپ کو ایک problem پڑی ہوئی ہے یہ دھرنوں میں پڑے ہوئے election commission کے اور بھائی تم اس وقت اس حکومت کو کھڑا کرو تکڑا کرو تاکہ کل اگر تو تم آتے ہو تو تمہارے پاس تھالی کے اندر کوئی چیز ہوگی اگر تم اس کو گرا دو گے you really think you will be able to stand up you know forget all these elections and all that what elections the question is اس وقت آپ نے ملکی بہتری کو دیکھنا ہے عام ایک عام آدمی کو دیکھنا ہے کہ اس کو اس کو کیا رہیت مر رہا ہے اس میں کوئی بات کرو کوئی بات نہیں ہے ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ اپنے personal agenda پہ ہو رہی ہے and not on a national agenda کسی نے بات کیے کہ بھئی you know ہمیں ادھر سے relief ہونا چاہیے ادھر you know صرف جوڑ کے بات کریں unfortunately یہ چیز نہیں ہے اور یہ آپ جتنے مرضی آپ election commission کے بعد چلے جائے آپ نے خود ہی بتا دیئے وہ انہوں نے بلکہ clear cut کہہ دیئے اس طرح نہیں ہوتا ہے شوہ فرمس کیا جواز نہیں بچتا نا election commission کے باہر مظاہرہ کرنے کا یا اس طرح کی ریالیز کرنے کا آپ کیا سمجھ دیں پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے دم توڑ ہی ہے یہ جو ایک movement ہے کیونکہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ intra party election کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں سینٹ election کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں اور بات وہ ہمیشہ اپنی قیادت کو بچانے کی کرتے ہیں اس میں عوام کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہوتا دیکھیں اس میں آپ کو سب سے اچھا example جو مل ہے پاکستان people's party کا مل ہے پاکستان people's party ایک سنجیدہ جماعت ہے جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیوں ریزائن کریں کیا وجہ کیوں ریزائن کریں دیکھو یہاں ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں جمہوریت کے آپ جو بھی elect ہوتا ہے government کا ہو یا opposition کا ہو یہ ایک ووٹ لے کے آتا ہے ایک عام آدمی کا ووٹ اور پھر اس ووٹ کو یہ سلاونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ریزائن کر دیں گے بھئی آپ اپنی constituencies میں گئے ہو پوچھا ہے لوگوں سے کہ ہم ریزائن کریں یا نہ کریں آپ اٹھ کے خود ہی فیصلے کرتے which means کہ آپ you don't really care about the people اگر آپ آپ کا کوئی پیار یا محبت یا کوئی خلوص اپنی electorate کا ہوتا تو آپ اپنی constituencies میں جاؤ کتنے لوگ نکل رہے ان کی constituencies ہیں کہ جو آ رہے یہ تو سارے ہائیڈ ہینڈز ہیں ادھر سے پکڑ کے آ گیا ادھر سے پکڑ کے آ گیا اور ایک آپ نے ایک شکل بنا دی دیکھو ریپبلک پاکستان is not a banana ریپبلک یہ جلوسوں سے اور جلسوں سے نہیں جائے گی عمران نے بھی کیا تھا یہاں دھرنا لگایا تھا گورنمنٹ نہیں گئی گورنمنٹ گئی الیکشنس کے اندر دھرنے سے نہیں گئی ہے so the question here arises آپ جو مرضی کر لیں ARD بنا لیتے ہو COD کر لیتے ہو MRD کر لیتے ہو Grand Alliance کر لیتے ہو you know ہر چیز آپ کر لیتے ہو why what is the you know the necessity for it which is which is a sad thing ہم نیشنل پر نہیں دیکھ رہے ہم اپنی پسو دیکھ رہے کہ میرا کیا ہوگا میں Corridors of Power میں کیسے آ جاؤں so unfortunately یہ ہمارا ایک ڈیلیما ہے اور شکر کریں شکر کریں کہ آپ کے پیچھے یہاں ایک strong فوج کھڑی ہے اگر تو یہ strong فوج نہ ہوتی تو میں سمجھ جاتا کہ یہاں ویسی آپ کی بیفرکیشن ہو جانے کی left right and center so آپ کو چاہیے کہ خدا خدا رب please اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرو کیونکہ آپ گورنمنٹ ویٹنگ ہو آپ نے آگے حکومتیں چلانی ہے آپ نے چونتی سال چلائی ہے ابھی اس حکومت کی باری آئی ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا بھائی ان کو کیوں نہیں برداشت ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا یہ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں selected ووٹ سے اب ہاں بھی آپ نے ایک نئی بحث چھوڑ دیئے so ہم آپ کا کیا خیال ہے یہ جو شو فین سینٹ کے الیکشنز میں ہوا تھا کیا ہوا تھا پھر مجھے بتا دیا you know the question arises یہاں mistrust ہے پاکستان کے اندر بہت ہر جگہ mistrust ہے اس mistrust کو ہم نے convert کرنا ہے into positivity اور وہ ایک ہی طریقے سے آئے گا کہ آپ دونوں بیٹھو مسلو پہ بات کرو and forget all of these nonsense things کہ ادھر جلسہ ہو گیا اب جلسوں کا ٹائم نہیں ہے اب وہ جو بچارہ دو سو روپے لیتا تھا پہلے سو روپے لیتا تھا اب وہ چار سو روپے لیتا ہے دن کا اپنے سروائیول کے لیے سو جب تک آپ اس کو سروائیول نہیں دو گئی لوگ چوگ نہیں آئیں اس طرف ہائیڈ ہائیں گے اور یہ دونوں کو کہوں گا خدا کے لیے اس طرح مت کرو پاکستان کا پہلے سوچ برکو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کا موقف آ گیا بڑا پوزیٹیو موقف تھا ماشاءاللہ بہت آپٹیمسٹک اپنین تھی شاہد امین صاحب آپ کی طرف میں جانا چاہوں گی پاکستان نے چائنہ کا جو ایک ساتھ تھا وہ تو اچیو کر لیا اور سی پیک کے ذریعے اور دوسرے بہت سارے جو منصوبے تھے ان کے ذریعے پاکستان اور چائنہ کا جو ایک ساتھ تھا وہ کافی مضبوط ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ رشیہ کو اگنور کیا کیوں کیا کیا امریکہ کا دل جیتنے کے لیے یا امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ رشیہ کو اگنور کیا اگر پاکستان اور رشیہ کا آپس میں کوئی دوستانی تعلقات جو ہیں وہ زیادہ آگے بڑھائی جا سکتے ہیں معاملات اگر معاملات جو ہیں وہ دوستی سے زیادہ آگے بڑھائی جا سکتے ہیں تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے پلس یہ کہ بھارت کے ہوتے ہوئے اس ریجن میں اگر پاکستان اور رشیہ کے دوستانہ تعلقات اسی طرح قائم ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان اور چائنہ کے ہیں اس سے بھی پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میں موسکو میں چار سال سفیر رہا اور اس وقت حالات بہت اخراب تھے کیونکہ افغان وار کی سلسلے میں روسی فوج نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا ہم مجاہدین کی مدد کر رہے تھے تو وہ تو بہت ایک برا زمانہ تھا لیکن کومنزم ختم ہو گیا ہے افغان وار ختم ہو گئی ہے حالات دنیا کے بہت بدل گئے ہیں اور میرے خیال میں پہلے کی مقابلے میں ہمارے روس کے ساتھ تعلقات میں مستقل بہتری آ رہی ہے اور آنی چاہیے وقت کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روس چین کے ساتھ مل کے ایک نئی انڈرسٹیننگ کی جائے گا چین کے ساتھ تو ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں جو آئندہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور مضبوط ہوں گے اب تو اکلہاب سے چین کی ہمارے پر ڈیپینڈنس ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جا رہا ہے اور آنے لانگ ٹرم بیسز چین کو ہماری ضرورت رہے گی اور ہمیں چین کی ضرورت رہے گی تو ایک میوچولی بینیفیشن ریلیشنشپ ہے چین کے بارے میں تو ہم بالکل آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حالات انشاءاللہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوں گے کس حد تک روس اس پہ آ سکتا ہے that is a question mark ابھی تک روس جو ہے وہ ہندوستان کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ایک تو انڈیا کو اپنا ڈیفینس ایکوپنٹ بہت بیچتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں پرمننٹ ممبرشپ کے لیے بھی ہندوستان کی پوری طرح حمایت کی ہے ابھی تک روس کے صدر پاکستان نہیں آئے اگر کہ ان کو بارہ حد دعوت دی گئی ہے کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی ٹھوس کوئی اگریمنٹ ہوگا چاہت ساتھ آپ دیکھ لیں وہ ایڈ دینے کے قابل نہیں ہیں یہ جو امریکہ کا کنیکشن ہے امریکہ نے آپ کو سن چواند نائنٹین فیفٹی فور بات سے سیونٹی فائیو بلین ڈالر کی ایڈ دیئے ملٹری اور اکنومک آخر دیکھئے تعلقات قوم مفاد میں بنتے ہیں امریکہ نے جتنی آپ کی ملٹری اور اکنومک ایڈ کی ہے دنیا کی کسی ملک نے نہیں کیا تو اس لیے ایک ہمارا وہ در مفاد تھا دوسرے کولڈ وار کے دوانے میں ایک قسم کی گروپنگ تھی وہ دو سلسلہ تھا اب وقت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت کم ہو گئے ہیں اور بہت بیلنس آ گیا ہے اور ہم نے بلکل صحیح پالیسی اختیار کیا ہے ڈو مور کو ہم نے بلکل ریجیکٹ کیا ہوا ہے اب ہماری ایک 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 ویلٹی کی بیسز کے اوپر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس لحاظ سے امریکہ تو خیر سپر پاور ہے ہم تو مقابلے میں وہ نہیں ہیں لیکن یہ کہ ڈکٹیشن کا سلسلہ ختم ہو گیا یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے سوبرنٹی میں آپ نے گین کیا ہے تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک موڈریشن رکھا جائے ایک بیلنس رکھا جائے تاکہ امریکہ انڈیا کی طرف مزید اور نہ جائے اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت رہے گی کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے پاکستان کی مڑی کی جیو سٹریٹیجیک لوکیشن ہے امریکہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا نیوکلیر پاور نیوکلیر پاور نیوکلیر پاور نیوکلیر پاور ملیٹری پاور اسلامی پاور ہمارے خاص مقام ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا لیکن روس کے ساتھ تعلقات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جنرل ریٹائر امجد شویب دفاعی ترسیہ کار اور ہمارے بڑے سینئر کولیگ بھی ہیں ہماری چینل کے انگر بھی ہیں سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی شکریہ بہت اچھا سر آج ہم جو بات کر رہے تھے ایک تو یون سیکیورٹی کونسل میں انڈیا کو تین جو کمیٹیز ہیں ان کی سربراہی مل گئی تھی تالیبان کمیٹی کاؤنٹر ٹیوریزم اور لیبیا سینکشنز کی جو کمیٹی تھی اس کے حوالے سے تو ہماری بات چیت چل ہی رہی ہے لیکن جو آپ کے ساتھ میرا مین کویسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ بھارت کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھارت نے اپنے چالیس فوجی جو ہیں وہ مروادی اور پاکستان کے اوپر الزامات تو ایک جنگ جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بھی کہ یہ جو ارنب گرسوامی تھے ان کا پول کھول گیا ہے اور یہ اپنی جو دفاعی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ معلومات شیئر کرتے تھے اور ان کی معلومات جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کرتے تھے ایک حد تک تو پاکستان کے لیے اچھا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی ساری جو ناکامیاں تھی ان کا اطراف کر لیا تو سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہائیبریڈ وارفیر ہے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف جاری رکھی ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اور دنیا اس کو کس طرح سے دیکھے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سچ اور جو ٹریک کھانا چاہیے اس میں پاکستان کو یہ سارا دیٹا پندرہ سال کا وہ دس انفرمیشن ضائع والوں نے نکالا ہے یا اب ان کے سوشل میڈیا سے ہم پک کرنے ہیں بھارت کے تو یہ پاکستان کو سب سے پہلے دنیا کو اس چیز کے اوپر قائل کرنا ہوگا کہ دیکھئے سچ یہ تھا جبکہ بھارت آپ کو یہ جھوٹ دکھاتا رہا پھر دو جلوں پہ انہوں نے دس ان میکنگ کو انفرنس کیا ہے ایک یوپین یونین میں اور دوسر ایڈ نیشن کی ایڈ آئیس کی ایڈ آئیس میں وہاں جاری انجیوز وغیرہ وہ لے کے جاتے ہیں سو ان ایڈ آئیس کے لیے بھی کام کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم دو دیوز کو نکال دیں کہ کہاں کہاں ان کی انفرنس کیا گیا اب یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ان اداروں کو یہ کنفرنٹ کیا جائے کہ آپ دنیا کے محتبر ترین اداریں ہیں اور اگر کوئی ملک اپنی اس طرح کی فیک انفرمیشن اپنی کوک اپ کر کے آپ کو بے وکوب بنا لے تو پھر آپ کی دنیا میں کریڈی بلیٹی کیا رہ جاتی ہے بلکو دیشوں کی انکراج کے جناب آپ اپنی کریڈی بلیٹی اسٹیبلش کریں اور ان کے خلاف کش اکشن انیشیئٹ کریں یہ جو آپ کی دیشین میکنگ کو انفرنس کرتے رہے ہیں اسی طرح یورپین یونین میں بھی ہمیں کرنا چاہیے وہ شاید اتنی توجہ نہ دیں ہمیں منت کر کے ان دیشین کو ان چیزوں کو جہاں پہ ان کو انفرنس کیا گیا وہ لانا چاہیے اور جب ان کی پبلک میں یہ چیز جائے گی تو ان کے اوپے پریشر آئے گا لازمان کہ جناب ہمیں بے وقوع بناتا رہا بھارت اس طرح تو ایک تو یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے دوسری طرح یہ ہے کہ اپنے عوام کو ایڈیوٹیٹ کرنا بڑا دولی ہوتا ہے ہمارے ہاں ہائی ویڈ وار میں سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ ایک نیریٹیو غلط نیریٹیو لے کے اور وہ پہلے آپ کے ہاں کوئی بندے پک کرتا ہے دو چار بے شک اس کے اپنے ایجنٹ ہوں اس کے اعتماد کے ہوں کچھ ہو ان کو وہ نیریٹیو سیڈ کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ کچھ حصے میں اس نیریٹیو پہ وہ اتنے کنمنس ہو جاتے ہیں کہ بجائے اس کو اس کے اوپر سوچنے کے یا آرگو کرنے کے وہ اس کو خود لے کے آگے چل پڑتے ہیں لوگوں کو کنمنس کرنا شروع کر دیتے ہیں ان دے بکم دی ایکٹیو ایجنٹ وہ کانڈیوٹ بن جاتے ہیں چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ یہ سمجھ آئے کہ جناب جو جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ملتا ہے آپ کو وہ سارا سچ نہیں ہوتا اس کو پرکھنے کے لیے انتظار کرنا چاہیے اس کے بارے میں انکوزیٹیو ہونا چاہیے یا آدمی کو پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ہے کیونکہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی ہے کہ ہائیرڈ وار کی وجہ سے جو دشمن کا ایبجیکٹیو تھا ہمارے اپنے لوگ تھے اور ان کو انہوں نے بہت بہت جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی ہی آب فورسز اپنی ہی گورمنٹ کے ان بیانات پہ اس نیریٹیو پہ جو کہ درست نہیں ہے لیکن وہ اس حد تک یقین کر لیں کہ اب وہ مرنے مارنے پہ ہی اتر آئیں بالکل تو اس طرح نقصان بہت ہو سکتا ہے اس میں دشمن کو باہر سے زیادہ کچھ کرنا کس طرح سے جنرل صاحب آپ اپنے لوگوں کو دشمن ملک کا نیریٹیو بائے کرنے سے روک سکتے ہیں کیونکہ جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے ہاں سے ہی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کی بات کو ان کے موقف کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں میں بتاتا دیکھئے بات یہ ہے جہاں سوشل بیڈیا پہ بعض انڈیویزلز کے خلاف اور بعض افعہ ارگنیزیشن کے خلاف چلتے ہیں ان میں قانونوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو قانون تو بنا دینا چاہیے فول پروف کہ ڈیفیمیشن والا لوج ہے وہ شاید اس پر افیکٹیو نہیں ہے یہ وار کرائم کی شکل میں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ اب یہ ہائیبرٹ وار جو ہے وہ وار کہلاتی ہے وہ ڈیفیمیشن نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کوئی کہتا ہے میرے بارے میں جیسے انہوں نے شروع کیا تھا کہ جی میں نے پنگرہ ہزار اکر زمین لے لی ہے دو سر چون سر پر پار اکر کے حساب سے تو انہوں نے ایک میرا یہ چراغے پھر کہنے شروع کر دیا ہے اور سوشل میڈیا ہمارا اپنے کر رہا تھا یہ ہمارے اپنے پی ایم ایم کے میڈیا سل کر رہا تھا اور کہنے شروع کر دیا کہ جناب یہ تو فوج ساری زمینے کھا گئی فوج سارے اب یہ میریٹیو جو ہے یہ ڈیفیمیشن نہیں اس کو ہم ڈیفیمیشن ابھی دے رہے ہیں اس کے لیے قانون بننا چاہیے کہ اب یہ اس کو وار کرائم سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے اندر چھپی ہوئی انٹینشن کچھ اور ہے لہذا جب آپ ان لوگوں کو ٹریس آؤٹ کریں گے پکڑیں گے تو ان کو سزا اسی طرح کی دی جا سکے گی آج یہ ایک ڈیفیمیشن میں نوٹس ہو گیا انڈیویجن میں مافی مانگ لی بات قتم ہوگی اب میں نے بھی ایف آئی اے کو جب یہ رپورٹ کیا تو انہیں انڈیویجن میں آکے مافی مانگ لی لکھ کے مافی دے دی اب یہ حقیقتاً تو اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ میں ایک کوئی بہت مشہور آدمی مجھے بدنام کر کے اس کو پر لڑو کریں گے وہ تو انسٹینشن کی طرف جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ایک بہت اچھی بات آپ نے کی بسرہ صاحب آپ کچھ کر رہے ہیں جنرل شیو امجد صاحب اور شاہد امین صاحب اور پی جے میر صاحب نے اللہ پاک ان کو صحت دے زندگی دے ان کا سایہ بھی ہم سب پر قائم رکھے اتنی پوزیٹیف گفتگو کی ہے اور اتنے چینلسز دیئے ہیں اس وقت شاید اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے دیکھیں جو بات ابھی ہم کر رہے تھے ابھی آپ دیکھ لیں نا ہمارے عرب ممالک کے مثال لے لیتے ہیں وہاں پر شام کو لے لیں لیبیا کو لے لیں مصر کو لے لیں عراق کو لے لیں وہاں پہ کیا ہوا سب سے پہلے وہاں پر ان کی افواج کو کمزور کیا گیا ان کی افواج کے خلاف سازشی ہوئی کیونکہ آپ کا جو پہلے دیفنس لائن ہے وہ آپ کی فوج یہ نا جس نے آپ کس ردوں کے افاظت کرنی ہے اور اللہ تعالی نے جو فوج ہم کو دی ہے جو جذبہ دیا ہے جو ایمان کی طاقت دی ہے اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے یہ جو دشمن ممالک ہیں جو پاکستان کو نشط و نابود کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان ان کو رڑکتا ہے اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ ہمارے افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے بہترین ہماری آئیسے کی ایجنسی ہے لیکن آپ دیکھیں گے ان دنوں کے اندر یہ بات شروع چکے ہو گئی آپ گزشتہ دو تین مہینے سے دیکھ لیں کہ کیا ایجنڈا چل رہا ہے چونکہ ہمارا دشمن ہر سطح پہ ناکام ہو گیا ہر سطح پہ ان کو شکست ہوئی اب جو بیانیا اور جو گفتگو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ جلسے جلوسوں میں یا آکے میڈیا ٹاک پہ کر رہے ہیں تو وہ کس کے خدمت کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اور یہ بات ہمیں یقین کر لینی چاہیے کہ ہماری پاکستانی فوج کے ہوتے ہوئے دشمن جرعت نہیں کر سکتا جرعت نہیں کر سکتا چونکہ ہمارے پاس وہ ماں کے لختے جگر ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور میں ایک ماں کو سن رہا تھا جس کے تین بچے شہید ہوگے اس نے کہا میرا چوتھا بچہ بھی ہو تو میں ملک پہ قربان کر دوں گی تو کم از کم ہم لوگوں کو اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو پاکستانیت ہے اس کو مدے نظر رکھنا چاہیے پاکستان ہے تو ہم ہیں تمام مہمانوں کا یہاں پر شکریہ ادا کروں گے شاہد امین سر آپ کا جنرل صاحب آپ کا پی جے میر صاحب نسار احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود تھے اور شکت بسرہ صاحب جنہوں نے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کا ڈائلوگ بس یہیں تک تھا آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اروج رضا سیامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ